اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکٹ چھو دوستو آپ کے ساتھ بہت ہی اہم ترین اپ ڈیٹ شیئر کرنے جارہوں سمجھے کہ میں آپ کے ساتھ فیوچر نیوز جائے وہ شیئر کرنے جارہوں اب آپ سوچیں گے کہ فیوچر نیوز یہ کیسی نیوز ہے جیہاں دوستو پاکستان کے سپر سٹار کینگ بابر آزم کے برادر سفیر آزم جو ہے جیہاں دوستو ان کے بھائی بابر آزم کے سفیر آزم جو ہے وہ کرکٹ تو کھیلتے ہیں کلپ لیول کی اوپر بھی کھیلتے ہیں لیکن اب مزے کی بات جو ہے کہ سفیر آزم کی اوپر اب بابر آزم نے توجہ دینے شروع کر دی ہے ہے کل جب بابر آزم کے بھائی صفیر آزم جو ایک بیٹنگ کر رہے تھے یعنی کہ وہ پریکٹس کر رہے تھے یا ٹریننگ کر رہے تھے تو بابر آزم نظر جمع کر ان کے سر کے اوپر کھڑ ہوئے تھے ایک کوچ جو تھے وہ بالنگ ان کو کر رہے تھے اور اس کے علاوہ شان آواز دھانی ان کو بالنگ کر رہے تھے تو بابر آزم کی نگرانی میں صفیر آزم نے بیٹنگ کی اور بابر آزم نے جو غلط شاٹ ان کے ہوتی تھی تو بابر آزم نے ان کو ڈانٹا ٹوکا ان کی بیٹنگ کے اوپر اور جو ان کی اچھی شاٹ ہوتی تو بابر آزم ان کی تعریف کی ہے اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا وہ پاکستان ٹیم میں آئیں گے تو بالکل جی وہ آئیں گے اگر بابر آزم ان کو اوپر توجہ دیں گی جس طرح میں نے کلپ لیور کی وہ گرکٹ کھیلتے رہتے ہیں تو اگر وہ اپنی بیٹنگ کو اپنی گرکٹ کو امپروف کرتے ہیں تو وہ بابر آزم کے بھائی ہے یہ نہیں ہے کہ بابر آزم کے بھائی ہے تو وہ آ جائیں گے وہ اچھا کھیلتا ہے اگر وہ اچھا جو کرکٹ پیش کرتا ہے پاکستان کے لیے اچھا کھیلتا ہے رہے گا تو اس کو جلد موقع مل سکتے ہیں اور آپ کو یہ بھی جو ہے کلیر ہونا چاہیے کہ ایک لیجنٹ جو ہے اس کا بھائی ہے اور بابر آزم اس کی جس طرح ٹریننگ کرے گا تو بالکل قابل تعریف ہے اس کی یہ اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت جلد پاکستان ٹیم کا بھی حصہ بن سکتا ہے کیونکہ وہ ایک سپر سٹار کا بھائی ہے اور بابر آزم کی نظروں میں اگر کھیلے گا تو وہ پاکستان کے لیے بہترین فرائض جو ہے وہ سر انجام دے سکتا ہے اور پاکستان کا بہت بڑا فیچر سٹار بن سکتا ہے اگر آپ کو اپڈیٹ اچھلے گئے تو لائک کر دینا چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب